موسیقی 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 ان کے زبان کا زہر بڑھتا جاتا ہے سنیے کیسے وہ کانگریس اور نریندر بودی صاحب کو جنازہ نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں اس طریقے کی بھاشا پبلک ریلی میں پبلک میٹنگ میں بولی گئی ہے بطا ہے کانگریسی غلاموں اندرہ گاندی دارو سلام کو آئی تھی منجلس گاندی دھون کو نہیں گئی دارو سلام کی چوکٹ کی دھول چاٹنے پر مجبور اندرہ گاندی ہوئی تھی لکھ لو میری بات کو خدا کی خصم اکبر الدین ایسی یہ سونیا گاندی یہ راہل گاندی یہ جتنے بھی گاندیاں ان کے غلامہ جتنے بھی ہیں ان کو دوبارہ دارو سلام کی چوکٹ پر زبان کو چاٹنے پر مجبور کر دوں گا اب ان کو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں حساس صاحب کی ضرورت نہیں ہے پورا ہندوستان میں ان کا پیچھا میں کروں گا بڑی دھوم سے نریندر موڈی کے ساتھ اس کانگریس کا جنازہ بھی اٹھاؤں گا نریندر موڈی اور کانگریس کا جنازہ اٹھانے کی بات کرنے والا اکبر الدین ایسی کا یہ بیان تیس جنوری کا ہے وہ گریٹر ہیدراباد کے منسپل چناؤں میں بھاشن دے رہے تھے جہاں کر ووٹ پڑھنے تھے ہمارے بزرگ ایک کہاوت کہا کرتے تھے کہ جہاں چار برطن ہوتے ہیں وہاں تھوڑی بہت آواز اور ٹکر ہوتی ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی ان برطنوں کو توڑنے پر تارو ہو جائے ایم آئی ایم کے نتہ اکبر الدین کے فطرت لگ بگ ایسی ہی بیان ہوتی ہے مسلمانوں کا رہنما بننے کی کوشش میں وہ تمام حدوں کو پار کرتے اس بھاشن میں دکھائی دیں گے صرف چار دن پرانا باچن ہے تیس جنوری کا ان کی زبان کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ دیش آج جہاں بھی ہے اس سے ہم سب نے مل کر پہنچایا ہے جب میں ہم سب کہتا ہوں تو ہندو مسلم سکھ کسائی امیر گریب پچڑا اگڑا دلت تمام لوگوں کی بات ہم کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سمپردائے دھرم جاتی یا کاس کا کیوں نہ ہو سب کی برابر کی بھاگے داری ہے جہاں بھی دیش آج اس پرستیتی میں کھڑا ہے وکاس ہو وہ بھی سب ساتھ مل کر کرتے ہیں اگر ہم وکاس نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سب ایک ساتھ ذمہ دار ہیں لیکن زہر اگل کر نفرت پھیلانے کی کوشش میں اکبر الدین سب بھول جاتے ہیں پچیس کور مسلمان اس ملک میں ہے وہ سترہ کور وٹ لے کر وزیراعظم بن جاتا ہے اور پچیس کور مسلمان کیا اس ملک کے مخدر کا فیصلہ نہیں کر سکتے وہ سترہ کور وٹ لے کر وزیراعظم بن سکتا ہے کیا پچیس کور مسلمان اس نرندر موڈی کو نہیں رکھ سکتے وہ سترہ کور وٹ لے کر وزیراعظم بنتا ہے کیا ہم پچیس کور مسلمان گجرات کے ختل کا انتقام نہیں رہ سکتے ان سے جمہوری و دستوری انتقام لے سکتے ہیں اپنے اوٹ کے استعمال کے ذریعے اس زہر بجھے بیانوں پر میں ڈیبیٹ شروع کروں اس کے پہلے ایک اور بیان ضرور سنوانا چاہوں گا کہ کچھ ہندو نیتاؤں نے اچانک کی کہنا شروع کر دیا کہ ہندو بھی مسلمانوں کی طرح کئی بچے پیدا کرے آئی بین سیون نے آپ کو یاد ہوگا اس طریقے کے بہودہ بیان دینے والے ہندو نیتاؤں کی بھی جم کر سریام اسی منچ پر مذہمت کی تھی ان کے بیانوں کی دیش بھر میں کڑی آلوچنا ہوئی تھی لیکن اکبر الدین بھی کم نہیں ہے نہ تو انہیں مہلاؤں کے سمان کا خیال ہے نہ تو انہیں اس بات کا خیال ہے کہ وہ چنے ہوئے ودایق ہیں ایک نیتہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ تو بس جو موں میں آتا گیا اکبر الدین صاحب موں سے باہر نکالتے رہے بگ بگ کرتے رہے سنیے آپ بھی کیسے وہ کچھ قدم آگے بڑھ کر بچے پیدا کرنے اور چار بیویاں رکھنے کی ہمایت کر رہے ہیں مسلمان چار چار بچے پیدا کر رہے ہیں آٹاڑ بچے پیدا کرو تم بھی مسلمان کے چار چار بیویاں تم بھی کرو کس نے روکا اب وہ الگ باتیں تم کو ایک کو نہیں سمال رہے ہیں ہم چار کو سمال کرتے ہیں ہم کیا کریں گے اب ہم اگر دس پیدا کر رہے ہیں تم دو بھی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کرنا کرو پیدا کس نے روکا تو سنا آپ نے یہ بھڑکاؤ بھاشر یہی میرا سوال بھی ہے کیا بھڑکاؤ بھاشر دینے کے لیے اکبر الدین اوویسی کو سزا ملنی چاہیے ہاں کے لیے آئی بی این سیون سپیس دے کر وائی اور نہیں کے لیے آئی بی این سیون سپیس دے کر این اور پانچ ایک آٹ ایک آٹ پر ایس ایم ایس کریں آپ کی رائے کا ہم کو فیس بھوک اور ٹویٹر پر بھی انتظار ہے بھڑکاؤ اوویسی کی ہمارا ہیش ٹیگ ہے آگے وڑھتا ہوں مہمانوں کا پریچے کر رہا تو میرے ساتھ جو بڑا پینل جڑ رہا ہے اس وقت ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے اکبر الدین اوویسی صاحب کا بچاو کرنے کی طرف سے بھارٹی کے ویدھائک پور پترکار امتیاز زلیل صاحب موجود ہے اس وقت اور انگاباد سے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے سودانشو تریویدی میرے ساتھ ہیں کانگریس کے پروکتہ کے طور پر پی ایل پونیا صاحب میرے ساتھ ہیں اور فون لائن پر تنویر احمد صاحب جڑ رہے ہیں جو کی وکیل ہیں یہاں دلی میں جو کہ ہم کو سمجھائیں گے کس طرح کی دھارائیں لگ سکتی ہیں میرا سیدھا سوال امتیاز صاحب آپ سے آپ اس پارٹی کے ویدھائک ہیں جس پارٹی کے نیتہ نے اس طریقے کی باتیں کی آپ شرمندہ ہے کہ آپ کو فق رو رہا ہے آج کہ آپ اس پارٹی میں ہیں دیکھیں عوستی صاحب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میں بھی چھو کی چیلی ویجن چینل میں کام کر چکا ہوں تو ٹیلی ویجن انڈسٹری کے اندر ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ہوتا ہے اور بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر وہ خبر اسی دن اسی وقت دکھائی جاتی ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ اچانک چینلوں کو چھے دن کے بعد آپ نے خود کہا ہے یہ تیس تاریخ کی سپیچ ہے چھے دنوں کے بعد یہ احساس ہوا رہی ہے تو بہت بھڑکاؤ بھاشن ہے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے صاحب کہ آلٹیمیٹلی اس دیش کے اندر جنتہ سپریم ہے ٹیلی ویجن سوڈیو کے اندر ہم کتنا بھی ڈیبیٹ کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ابھی ابھی حیدر آباد کے منسپل کارپریشن کے الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں اکبر اویسی صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم کانگریس کا جنازہ نکالیں گے ہم بھاجب کا جنازہ نکالیں گے تو صاحب حیدر آباد کی جنتہ نے یہ صحیح ثابت کر دیا ہے جو کانگریس پارٹی پچھلے الیکشن کے اندر پچاس باون سیٹے تھی آج وہ سمٹ کر ایک سیٹ کے اوپر آگئی اگر وہ بھی سیٹ نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے کانگریس کا جنازہ نکل جاتا بھاجب جو کیندر کے اندر ان کی سرکار ہے اتنے بڑے بڑے وادے کر رہی ہے حیدر آباد میں وہ پہنچتی ہے اور محض وہ دو سیٹوں کے اوپر سمٹ کے رہ جاتی ہے اور مجلس کو اس بار بھی چالیس سے زیادہ سیٹیں وہاں پر ملی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے صاحب کہ کتنے بھی بھاشن کسی کے بھی بھاشن لوگ جو دیکھتے ہیں کہ کام کس نے کیا ہے اور شاید کام کی بنیاد کی اوپر حیدر آباد آپ کو اپنے نیتا پر خوشی ہے آپ اس دیش کے ایک مردنے پترکار رہے امکیاز بھائی اور آپ اپنی اس پترکاریتہ کو نیتا بننے کے بعد بھولتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے آپ میں کئی بیان ان کے ایسے اس انٹرویو میں جو ہم دکھا کر نہیں سکتے ہیں مجھے پترکاریتہ اس وجہ سے چھوڑنا پڑا کہ جس طرح کی پترکاریتہ آج کل کے دور میں دکھائی جا رہی ہے جس طرح کے پترکار میں اوستی صاحب کو بہت اچھا پترکار ہندوستان کا مانتا ہوں انہیں جیل کے پیچھے جانا چاہیے اکبر عویسی صاحب چوتی سبھائے انہوں نے ہیدر آباد میں لیے ہے ایک بھی کیس ریجسٹر نہیں ہوا ہے ایک بھی کیس تو کیا الیکشن کمیشن سو رہا ہے کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی سو رہی ہے کیا کانگریس پارٹی سو رہی ہے جائیے پولیس میں کیس ریجسٹر کرائیے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ایسا لگتا ہے بہت بڑی ہے سدانشو جی ویسے بھی آپ لوگوں کو تو بہت خوشی ہوتی ہے سب کو جب اکبر عویسی صاحب کے اوپر کیس ریجسٹر ہوتے ہیں جلیل صاحب سنیے سدانشو جتر ویدی بولنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ابھی ابھی امتیاج صاحب نے کہا کہ جنتہ سپریم ہوتی ہے تو وہ بلکل ہوتی ہے اسی جنتہ نے بیہار میں آپ کا پورا مرسیہ پڑھ دیا تھا اس کو بھی یاد رکھیے عویسی صاحب کے خود زمانت زبت ہو گئی تھی وہ ابھی یاد رکھیے اس لیے آپ جنتہ کے کسی ڈسزن کو ایک طرفہ مد دیکھیں دوسرا اس کا نیتک پکش ہے دیکھیں جس دھنکی راجنیت میں وکرت کی شروعات ہوتی ہے وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتی ہے وہ اس بات کا پرمان ہے ابھی یہ آگبر عویسی کے آپ ٹیپ میں جو دکھا رہے تھے وہ جو قدم بوسی اور دھول چاٹنے کی بات کر رہی تھی یہ شروع کہاں سے ہوئی 1980 کا تشک یاد کریے امام عبداللہ بخاری نے یہی بولا تھا کہ اندرہ گاندی ہماری قدم بوسی کرتے ہوئے یہ حکومت میں رہی ہے اور کانگریس نے جا کر ان سے پھتوہ جاری کروایا تھا اپنے پکش میں اس طرح کی کٹرپنتی طاقتوں کے آگے اپنے راجنیتک ہتھ کے چلتے ہوئے ہاتھ ملانے کی جو خطرناک راجنیتک کانگریس نے کی ویسے ایسے طتوں کو بڑھوا ملا چاہے پنجاب میں بھندرہ والے ہوں آسام میں اے آئیو ڈی ایف ہوں یا ایل ٹی ٹی کا ماملہ ہو یا اس پرکار کے جتنے بھی دیش کے بھند بھند انچلوں میں ماملے آگے بڑھے دکھت یہ ہے کہ زنگ کی چھوٹی پارٹیاں جو فرقہ پرست پارٹیاں ہیں وہ بولے تو سمجھ میں آتا ہے مگر جب دیش کی سروچ پارٹیاں جو اس جمانے میں تھیں تو کسی نے چوراسی میں بولا کہ بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے پیل پونیا صاحب جس طریقے کا بیان عویسی صاحب جنئر عویسی نے دیا ہے میرا سوال بہت سیدھا سا ہے پونیا صاحب آپ کو افسوس ہو رہا ہی کہ آپ نے ایک وقت میں ان سے ہاتھ ملایا تھا یا آپ کے گڑبندن کے ساتھی تھے دوہزار چار میں دیکھیں بہت پرانی بات ہو گئی ہے اور جس طرح کے بیان آج دیئے ہیں عویسی صاحب نے جو چھے دن پہلے وہ کوئی نیا نہیں ہے وہ نرنتر اس طرح کے بیان دیکھ دیکھے ہیدر آباد میں انہوں نے راجنیتی کا اپنی حیثیت بنائی اور پھر مہاراست کی طرف بڑے وہاں پر بھی کچھ سفلتہ ملی انہیں لگا کہ ہم جہاں جا جائیں گے اسی طرح کے کرتے جائیں گے لیکن بیہار میں جب گئے تو ان کو جیسے گئے تھے اسی طرح سے الٹے پار لوٹنا پڑا اور باقی اب جگہ جگہ گھوم رہے ہیں جہاں چناہ ہو رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں اور اسی طرح کا جہر اوگل رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تحریف ہے چناہ وہ کہاں ہے کانگریز پارٹی شکایت چھو نہیں کرتی ہے زلی امتیار بھائی یہی تو بول رہے ہیں یہ بہت مذہبی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں کیا ان چیزوں کی اجازت ہے جس طرح سے گرور کے ساتھ جس طرح سے جس بھاچہ کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کسی بھی طرح سے ہے اور جہاں تک کاروائی کرنے کا سوال ہے وہاں کی سرکار ہیں اس کو کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور بھارچی جنتہ پارٹی کس موں سے کہہ رہی ہے ان کے رسس کا سمجھلن ہوتا ہے وہاں پر رانچی میں وہ کہتے ہیں کہ جنسنکھا کا سنتولن ہو رہا ہے بیلنس بگڑ رہا ہے اس کو سنتولن کو ٹھیک کرنے کا پریاست سرکار کو کرنا چاہیے کبھی کہتے ہیں کہ بچے پانچ پیدا کریں کوئی دوسرا چیزہ پیان دیتا ہے کہ دس بچے پیدا کرنے چاہیے ٹھیک ہے میں تنویر جی تنویر جی مانگو آپ کے پاس امیم اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک دوسرے کے پورک ہیں امتیاز جی امتیاز جی میرے ایک سوال کا جواب دیجئے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے یہ جو بیان دیا اکبر ادین صاحب نے کہ مسلمان چار بچے پیدا کر رہے ہیں آپ آٹھ بچے پیدا کر لو ہم چار بیویاں سمال لیتے ہیں آپ بھی چار بیویاں سمال لو یہ کیا ہے بیان یہ بیان آپ دیش کی محلاؤں کے ساتھ دیش کے ایک دھرم کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش نہیں ہے دیکھیں اوستی صاحب اس سے پہلے کہ اگر کچھ بیانوں کو اگر آپ جوڑیں گے اس کے ساتھ تو میرے حساب سے وہ زیادہ بہتر رہے گا چاہے وہ سادوی کا بیان ہو یا یوگی کا بیان ہو یا سوامی کا بیان ہو یہ بار بار یہی چیز کہتے رہتے ہیں آپ اگر ادین صاحب کو سادوی صاحب جی کے ساتھ ایکوئیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر ادین صاحب کو ساکشی مہراج کے ساتھ ایکوئیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے نیتا کو اس کیٹیگری میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اس دیش کو توڑنے کے لیے زیادہ سرکھیا پڑھوڑتے ہیں امتیاز صاحب چناؤں پر چناؤں پر چناؤں کے ذریعے چناؤں کے ذریعے آپ اپنے قانون کے چادر کے پیچھے نہیں چھپ سکتے ہیں قانون سے نہیں بچ سکتے ہیں مجلس کی برائیوں کو ڈھوننے میں آپ جو لگے ہوئے ہیں امتیاز صاحب مجلس کے نیتا یہ کہتے ہیں دھرم کی آدھار پر ووٹنگ کرنے کے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سترہ کروڑ لوگوں کے ووٹ لے کر نظریند مودی بردان مندری بن گئے ہم پچیس کروڑ مسلمان ایک نہیں ہو سکتے ہیں کیا اس ڈلام پہ آپ چناؤں لڑیں گے آپ کو صرف مسلمانوں کی چنتہ ہے اس علاقے میں رہنے والے باقی دھرم سنپردائی کے لوگوں کی چنتہ نہیں ہے آپ کو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایک ریزننگ یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتر پردیش میں سے ایک بھی ایم پی چنکر نہیں آتا ہے کیا وجہ ہے کہ مہاراسترہ سے ایک بھی ایم پی چنکر نہیں آتا ہے اس کی وجہ بہت سیدھی سے یہ ہے کہ علاقے کے علاقے کے علاقے سنکھے کو نیبی بھار کی جنتہ پارڈی کو ووٹ دیا اس لیے نہیں آئی بہت سیدھی سے بات ہے امتیازی سمجھئے اس بات کو اتر پردیش میں اگر ایک بھی مسلمان آبی جیت کے نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ مسلم زنکھے نے بھی بی جی پی کو ووٹ کیا ہوگا سبان شیزی امتیازی آپ پہلے مسلمان ہیں کیا آپ ہندوستانی ہیں آپ بتائیں مجھے ہندوستانی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں پہلے کیا ہے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں پہلے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھارتی ہوں پہلے بولیے اب آبی آپ کو صرف ایک استعمال کیا گیا تھا آج تک آپ کو صرف ربر سٹیم کی تحت استعمال کیا گیا امتیازی سمجھے آپ کی بات پر مسکر آ رہے ہیں جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ نہیں ہون کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ پہلے ہندوستانی ہیں سدان شیطر ویدی دیکھئے سمجھ جی ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ یہ پہلے ہندوستانی ہے یا پہلے مسلم ہے اس کا جواب جزنگ سے امتیاز سے آپ گول مول کر رہے ہیں وہ جانتے کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب اس پرشن میں نہیں تھا مجھے گرب ہے اس ملک میں پیدا ہونے کا اور مجھے گرب ہے مسلمان ہونے کا اس میں کوئی ٹال مٹول یا گول مول آپ وہ پہلے کا جواب سمجھ جی کا نہیں دے پا رہے ہیں اس پہ ہم آپ سے کوئی بحث نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے لئے آپ کو دوشی نہیں ماننا ہے اس کا جواب اس میں ہے جو بھی پنیا صاحب نے بولا تھا مسلموں کو تمام معاملوں پہ کٹ کٹ کے الگ کر کر کے وہاں پہ کھڑا کیا کہ آج ایک الگاؤ کا بھاؤ پیدا ہوا اب ایک اور بات آپ مارک کریے اس جنگ کی ایک منٹ اگرودین اویسی اتنے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں آپ مسلم بشے کی بات رکھیے کوئی بات نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے اپنے طبقے کی بات رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہو رہا مگر اس جنگ کی باتیں کہنا کہ پولیس ہٹا لی جائے تو ہم دکھا دیں گے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو دوسری طرف آپ اس جنگ کی بات مجفن نگر میں پولیس نہیں آئی ممبئی میں پولیس نہیں آئی تو آپ اپنے ہی سمودھائے کو بھڑکا کر ایک غلط خطرناک سٹی کی طرف لے جانے کا کام کرتے ہیں صرف اپنے اور اپنے ووٹ کے لیے امتیاز ساتھ جرا اس کا دھیان رکھیے ورنہ آپ کو مجفن نگر کوکرہ جار اور ممبئی میں کمپلین نہیں ہوتی صاحب اس کا چھوٹا سا ایک جواب میں دینا چاہوں گا بولیے بولیے امتیاز بولیے اس کا چھوٹا سا میں آپ کو ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر جو دنگے کروائے ہیں وہ آج سیاست کے بڑے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں ممبئی میں دنگا کروانے والے آج میرے ساتھ ودھان صبح کے اندر مہاراشتہ کی ودھان صبح کے اندر بیٹھے ہیں اگر دنگے کروائے کے بے خصور لوگوں کو مار کر دلی کے اندر سکھوں کو دھوڑا دھوڑا کر خطل عام کرنے والے آج میرے سرکار کے اندر بیٹھے ہیں دنگے کروانے پر دنگے ہونے پر دنگوں کے ذریعے چناف جی جانے پر فقل محسوس کیا جا رہا ہے جنہ کے ڈائریکٹ ٹیکشن سے لے کے آج کے عویسی تا یہی مسلم ہم آج کے ساتھ انیائے کرتے رہے پیل پونیا بولنا چاہ رہے ہیں پیل پونیا پیل پونیا یا بھارتی جنتہ پارٹی رسسو دونوں کی ایک ہی طرح کی راجنیتی ہے دونوں سماج کو باٹنے کا کام کرتے ہیں دھرم کے آدھار پر بہت سے لوگ نے تو یہ بھی کہا کہ بیہار میں جب ایم آئی ایم جب اترا ہے تو یہ کہا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو انوائٹ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہنے سے وہ وہاں پر آئے کیونکہ وہ جو بھی کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی وہی چاہتی ہے پولرائیزیشن ہو پولرائیزیشن ہو اور کس طرح کے جو بیان دیتے ہیں چاہے وہ مہاں جی بیان دے رہا ہوں چاہے وہ ساکشی مہاراج بیان دے رہا ہوں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں گرراج سنگ جی جو وہاں سے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان یہ بیان بن جاتے ہیں تو مسلمانوں کو پاکستان میں دے جائے گا میرے پاس وقت کی کمی ہو رہی ہے بیٹ میں فون کٹ گیا تھا تنویر صاحب کا بلکل بھاشا تو بہت ہی گندی ہے بہت ہی بےہودہ ہے بہت ہی ایسی ہے جس کو سارجنک طور پر سویکار نہیں کرنا چاہیے پر نیتا لوگ اپنے آپ کو چناؤ جتوا کر اپنی پارٹیوں کے کینڈیٹ کو چناؤ جتوانے کے بانے اپنی اس بھاشا شیلی کو انڈورسمنٹ مان لیتے ہیں کہ ان کو ایکسپٹ کیا جارہا ہے سوسائٹی میں تنویر احمد صاحب ایک لاس کمنٹ میں آپ کا ضرور چاہوں گا آپ وکیل ہیں آپ سمیدان کو دھاراؤں کو مستحطی جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ہم نے جو کلپنگز دکھا ہے بہت سا حصہ میں نہیں دکھا پایا اتنا زیادہ بھڑکا ہو تھا کیا کوئی معاملہ بنتا ہے اس طرح کے بھاشر دینے پر بلکل بنتا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی معاملہ نہیں بنتا سیکشن 295A پینل کورڈ کا بلکل کلیر ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آدمی کہیں بھی باشن بازی کرے جس کا سماج کو بانٹا جائے ریلیجس فیلنگز کو ہرٹ کیا جائے اور اس طرح کی باشن بازی کی جائے تو ایمیڈیٹلی ایک کاؤگنیزیبل ریفنس ہے کہ اس کے لیے جیسے اب یہ ہماری جو ہے کہ بدقسمتی ہے کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ عمید شاہ کا فیمز بیان ہو کے ساپ جو ہے آپ یہاں پر ووٹ نہیں دیں گے تو ساپ دیوالی جو ہے اور پٹا کے پاکستان میں جلیں گے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ان معاملوں میں گورنمنٹ میں پریشر آکے کبھی بھی ایف آئی آر درجی نہیں کرتے تو ایسے معاملوں میں جہاں تک قانون کا پروجان ہے سیکشن 295A ہے 153 ہے even 124 بھی جو ہے انڈین پینل کورٹ کا بڑا بڑا کلیر ہے کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو تو ایمیڈیٹلی اس میں ایف آئی آر درج کرنی چاہیے اور کانونی کاروائی عمل بھی لانی چاہیے دیکھیں جو ڈیٹرینس ہے ڈیٹرینس ہے کہ اگر کئی مرد ہوتا ہے تو آپ کسی کے خلاف ایک پرچہ کرتا ہے اس کو ایرسٹ کرتا ہے تو دیر ایسے ڈیٹرینس ان فیسنیل ٹرائل اور کونسیونٹ پنشمنٹ بلکل اگر لوگ جو ہے اس طرح کے جرائم کرتے رہیں گے irrespective of the political parties تنویر صاحب بہت precisely لیکن آپ نے بہت important باتیں کہیں ہیں میں اسی نوٹ پر چاہوں گا کانگریس پارٹی بی جے پی پارٹی اور خود امتیاز صاحب کی پارٹی ایم آئی ایم سیکھے سمجھے اور ابھی بھی سبق لے لے ایسا نہ ہو کہ کوئی مقدمہ ہو اور بہت لمبی سزا بھکتنی پڑے کیونکہ دیش کی جنتہ اب سمجھ رہیے اب دیکھ رہیے اب ٹی وی کا زمانہ ہے اب چیزیں بہت آسانی سے ایک جگہ سے دوسرے سے جگہ جاتی ہیں thank you so much تمام پینلیس کا مرسا جڑنے کے لیے لیکن ہمارا سوال آج کا یہی تھا جو بات تنویر صاحب نے بتائی بھی اور ہم نے پوچھا بھی یہی تھا کہ کیا ایسا بھڑکاؤ بھاشنر دینے کے لیے اکبر ادی نوویسی کو سزا ملنی چاہیے 85% لوگ ہمارے ٹویٹر پول میں کہتے ہیں کہ ہاں ملنی چاہیے بہت بھڑکاؤ بھاشنر تھا یہ جس طریقے کی بھاشنر کا استعمال اکبر ادی نوویسی نے کیا ہے اسی نوٹ پر اس کارکرم کو میں یہاں ختم کروں گا